اسلام علیکم فرینڈز کیا حال چاہلے امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے تو آج ہم اس والی پک کو ایڈٹ کریں گے آپ کو فیس بھی نظر آ رہا ہوگا کس طرح کا ہے اور آپ کو یہاں پہ فیس پہ کلیرنس بھی نظر آ رہا ہوگی کتنی ہے اور اس طرح کے فیس ہم نے کیسے ایڈٹ کرنا ہے کون سی ایپس کا یوز کرنا ہے بلکل آسان طریقے میں بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو شروع سینل تک باش کرنا ہے جو بے میرے چینل پر چل سبسکرائب لازم میری پریس کیجئے گا تاکہ جو بھی میری ٹیس ویڈیو پسکر آپ تک ضرور پہنچے تو ایک چینل کا لنک کو دسکرپشن میں دوں گا جو میں بار بار کہتا ہوں میرا فیملی چینل ہے اس کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے لیکن آپ سبسکرائب نہیں کرتے لیکن اس بار آپ نے سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا سب سے پہلے آپ نے اپنی پک کو سنیپ سیڈ ایب میں اوپن کر دینا ہے سنیپ سیڈ ایب میں اوپن کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے نیچے آپ نے اس والے � ٹولز پہ ٹولز پہ جانے کے بعد آپ نے سیلیکٹیو پہ کلک کرنا ہے سیلیکٹیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ ایریا سیلیکٹ کرنے کے اسے اس کی بڑھا دینی ہے اس کے بعد آپ نے اوپر والے ایریا سیلیکٹ کرنا ہے اس پہ کلک کر کے آپ نے سٹرکچر پہ آنا ہے اور سٹرکچر اس کا تھوڑا سا کم کر دینا ہے اس طرح ہم کم کر دیتے ہیں اتنا کم کرنے کے بعد آپ نے done پر klik کر دیں اس کے بعد دوبارہ tools کے اپسن پر آنا ہے اس کے بعد آپ نے پھر selective پر جانا ہے selective پر جانے کے بعد آپ نے دوبارہ سے یہ والا area select کر لینا ہے اور ایک بار پھر آپ نے اس کا structure جو ہے تھوڑا سا کم کر دینا ہے structure کم کرنے کے بعد آپ نے اس کو import کر لینا ہے attraction sketchbook میں تو آپ نے یہاں سے سے share کرنا ہے اور آپ نے attraction sketchbook میں import کر لینا ہے سکیچ بک ایب میں ایپورٹ کرنے کے بعد آپ نے اس والے اپشن پہ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے ایک برش سیلیکٹ کر لینا ہے اس والے اپشن پہ جا کے آپ نے یہ والا برش سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں سے اس کی سیٹنگ اوپن کر لینا ہے سیٹنگ اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ سیٹنگ نظر آتی ہے تو آپ نے اس والے سیٹنگ کو چوز کر لینا ہے اس والے سیٹنگ کو چوز کر لینا ہے اس والے سیٹنگ کو چوز کر لینا ہے آپ دیکھ لیں موسیقی موسیقی تو اس طرح سموتھ کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سمپلی اوپر اس والے آپشن پہ جانا ہے اس والے آپشن پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں سے اس والے آپشن پہ جانا ہے اس والے آپشن پہ جانے کے بعد آپ نے اسے زوم کر لینا ہے زوم کرنے کے بعد آپ نے ہیرز پہ کٹ کیسے لگانا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے یہاں سے برش سیلیکٹ کرنا ہے اس والے ٹول پہ جا کے آپ نے برش دیکھ لینا ہے اور برش آپ نے سیلیکٹ یہاں سے کرنا ہے یہ والا اس کو سیلیکٹ کر کے اس کے آپ نے یہاں سے سیٹنگ دیکھ لینی ہے سیٹنگ آپ نے اس کی اس طرح سے کچھ رکھ لینی ہے اس والے برش کو سیلیکٹ کر کے اس کی سیٹنگ آپ نے یہ دیکھ لینی ہے اس طرح رکھ کے آپ نے اس کا ادھر سے ہی سائز ایڈجسٹ کر کے یہاں پہ ایک کٹ لگا لینا ہے تو اس طرح کٹ لگانے کے بعد آپ نے سمپلی یہاں سے اسے کٹ کر دینا ہے کٹ کرنے کے بعد آپ زوم کریں گے دوبارہ سے آپ وہی برش سیلیکٹ کریں گے جہاں سے آپ نے ایڈٹ کیا تھا اس والے برش کو سیلیکٹ کریں گے اور اسے یہاں سے مینج کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اپنے پک کو سمپلی دوبارہ سے سنیپ سیڈ ایب میں لے کے جانا ہے اور اس کا شیڈو کنٹراسٹ وغیرہ یہاں سے کنٹرول کر دینا ہے آپ نے اس والے اوپشن پہ جانا ہے اس پہ جانے کے بعد آپ نے سمپلی شیئر پہ جانا ہے شیئر پہ کلک کرنا ہے شیئر پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ادھر پہ کلک کرنا ہے اور پک کو سنیپ سیڈ ایب میں اوپن کر دینا ہے تو پک دوبارہ سے سنیپ سیڈ ایب میں آگئے یہاں سے آپ نے دوبارہ سے اس والے ٹولز پہ جانا ہے ٹولز پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں سے سیلیکٹیو پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کا شیڈو وغیرہ ریجسٹ کر دینا ہے جہاں سے آپ کو بلیک نظر آئے وہاں پہ سیلیکٹ کر کے اس کی برائٹنس بڑھا دینا ہے اس طرح آپ نے آئیز کے نیچے تھوڑا بہت بلیک نظر آرہی سے بڑھا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے ٹولز پہ جانا ہے ٹولز پہ جانے کے بعد آپ نے اس والے اپشن پہ جانا ہے ٹون ایمیج پہ اس پہ جانے کے بعد آپ نے سمپلی ایمبینس والے اپشن پہ جانا ہے اور اس کو تھوڑا سا بڑھا دینا ہے اس کو بڑھانے کے بعد آپ نے دوبارہ سے اپنی پک کو اڈاب لائٹ روم میں لے کے جانا ہے اڈاب لائٹ روم میں اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس والے اپشن پہ آنا ہے آٹو پہ آٹو پہ آنے کے بعد اس کو آٹو میٹکل اس کے آپ نے شیڈو وغیرہ سب کچھ اڈجسٹ ہو جاتا ہے وہ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے کلر کے اپشن پہ جانا ہے کلر کے اپشن پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں سے اس والے اپشن پہ جانا ہے مکس پہ مکس پہ جانے کے بعد آپ نے اس والی سیٹنگ کو دیکھ لینا ہے تو یہاں سے ہم جس والے ٹول کو اپلائی کریں گے وہی سیٹنگ چینج ہوگی فور اگزمپل ہم گرین والے پر کلک کر کے اسے چھیڑتے ہیں تو گرین جتنا بھی پک میں کوئی گرین مٹیریل ہوگا وہ چینج ہوگا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اس پر کلک کر کے آپ نے اس کے لپس جو ہیں تھوڑے سے ریڈ کر لینے ہے اس والے اپشن سے آپ لپس کو ریڈ کر سکتے ہیں دوسرے والے ٹول پر آ جانا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے لومینس بڑھا لینی ہے اور اس کی سیچوریشن کسی کم کر دینی ہے اس والے ٹول پہ آنے کے بعد آپ نے تھرڈ والے ٹول پہ جانا ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا بڑھا دینا ہے اور اس کا یو جو ہے وہ تھوڑا سا کم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے گرین پہ آ جانا ہے گرین پہ آنے کے بعد آپ نے اس کی گرینی جو ہے وہ بھی بڑھا لینی ہے اور اگر آپ یو والے فرسٹ والے اپشن کو چینج کرتے ہیں تو اس کی گرینی جو ہے وہ ییلو میں چینج ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کا کپڑوں کا کلر چینج کرنا آپ دیکھ لیں کس کلر کے کپڑے ہیں آپ سیلیکٹ کر لیں وہ کلر سیلیکٹ کر لیں اور اس طرح سیچوریشن اس کی بڑھا دیں اس کا لومینیس تھوڑا سا کام کر دیں اور یوں اس کا بنانے سے یا کام کرنے سے یہ چینج ہوتا رہے گا تو اس طرح کرنے کے بعد آپ نے سمپلی دن کے اپشن پر کلک کرنا ہے دن کے اپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے پک کو یہاں سے سیو کر لینا ہے تو یہاں سے آپ نے سیوٹو ڈیوائز پر کلک کر کے پک کو سیو کر لینا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈسکرپشن میں دیئے گی چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ